بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حمید کرتا ہوں اللہ پاک کرم سے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیر خیریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کو کچھ اپنا کام دکھاؤں گا جو میں نے کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو مین پوائنٹس بتاؤں گا میں تو یہ کیچن ہے تو کیچن کی فٹن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ صفائے کا پیمپ ہے یہاں پہ خلات لگا عربی میں اس کو خلات کہتے ہیں مکسروال کو ٹھیک ہے یہ نیچے میں نے اوال دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساکٹ ہے اس کو عربی میں فیش کہتے ہیں یہ بھی کام جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے بس یہاں پہ تھوڑا رہتا ہے یہ پیمپ پہلے یہاں پہ سوچ بوکس تھے سیڈ پہ تو ابھی میں نے اس طریقے سے لگایا ہے یہ نیا انداز ایک لگانے کا تو یہاں بھی بھی ساکٹ ہے تو یہ کیچن ہے اوپر یہ فین ہے اس کو مروحہ کہتے ہیں عربی میں تو یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اگر آپ لوگوں کو کیچن کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ کریں ضرور میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور ابھی میں آپ لوگوں کو جس کا کام دکھاتا ہوں جو پہلے پرانا کام تسابطیج کو توڑ توڑ کر کے دوارہ کر گئے ہیں یہ بیسن ہے ڈبل بیسن ہے اس کو عربی میں مقصلا کہتے ہیں اس میں دو انچ کی لین لگائی گئی ہے جہاں سے یہ پانی جائے گا اور اوپر دیکھ سکتے ہیں ایک تھنڈا پوائنٹ ہے اور ایک گرم پانی کا پانی پانی تو یہ باتلوم کی فیٹنگ ہے یہ بھی مشرہ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ شاور لگا جو آپ کو پوائنٹ نظر آ رہے ہیں جس کو عربی میں خلاتے بیش کہتے ہیں ٹھیک ہے نیچے اور اس میں یہاں پہ فرنجی ہے اور وہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ عربی ہے ٹھیک ہے انگلش شیٹ کو عربی کہتے ہیں عربی میں بھی فرنجی کہتے ہیں سوری عربی کہ اس کو انگلش شیٹ کو عربی میں فرنجی کہتے ہیں اور اس شیٹ کو عربی کہتے ہیں عربی میں یہ سفا ہے جہاں پہ مقصدے کا پانی آئے گا تو میں یہ سوچ بوکس میں نہیں لگایا ہیں اب یہاں لو ہمیں دوسرا یہ پوائنٹ جو آپ سامنے نظر آ رہا ہے یہ لائٹ کا ہے ٹھیک ہے جو اینے کے پیچھے اینے کے اوپر لائٹ لگتی ہے اس کے پوائنٹ چھوڑے ہیں یہاں جو آپ پوائنٹ کے نظر آ رہا ہے حالات یہاں برطن دولنے والی یا کپڑ دولنے کوئی بھی مشین لگائیں گے یہاں پہ میں نے اس کی فٹنگ کار دیا پتہ نہیں کیا لگاتے ہیں یہاں یہ سکتے ہیں یہ فٹنگ کار کے کے والا یہ فسٹ فلور ہے فسٹ فلور یہ مین پی پی ہے اس کار دی میں تبلون کہتے ہیں اور یہ سوچ باپس کار دی میں علوہ کہتے ہیں یہ مقصرے کا پوائنٹ ہے جہاں پہ سوچ چاہیں گے یہ دیکھیں یہ کھلات شاور نہانے والا اور یہ کھلات یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ مین پی ٹنگ کی ہے یہاں پہ بھی اربی اور ایک فرنجی ہے دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کی پمیش کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک ہے پمیش بہت مین چیز ہے اب لوگوں کو اوپر کام دکھاتا ہوں انگیچ چھے بس تھوڑا بہت رہے گے کام انشاءاللہ یہ بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گا اب لوگوں کو میں اوپر چل کے جسرا کام دکھاتا ہوں یہ دوسرا فلول ہے یہاں بھی تو سوچ بوکس آئیں گے یہ مقصرے کی جگہ ہے بہار اس کو میں چین کروں گا کیوں کہ این آئے گا این کے پیچھے آئے گا یہ لہم پھر یہاں پہ لے گئے آنی ہے اس جگہ پہ یہ دیکھنے یہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے بس اس کا جو مقصرے کا پہن پہ دو انچ کا اس کی یہ لگانا بھی باقی ہے یہ دیکھیں یہ در بھی ایک فرنجی اور ایک اربی ہے یہ سنٹر بھلا صفحہ ہے تو یہ نہیں ابھی انشاءاللہ میں جو دوسری ویڈیو میں تہلے بتا چکے ہیں انشاءاللہ میں ان کی پیمیش کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو مین چیز ہیں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اوپر جو ہے ابھی ایک کیچن اور ایک باتروم کمپلیٹ ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہ کیچن ہے یہ اس کا ہیٹر ہے گیزر ہے گیزر کو اربی میں سخان کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر آپ کو کٹنی مظر آرہی ہے یہ اوپر سے مین پانی کی لینہ آئے گی یہ نیچے صفحہ ہے یہ پورا پرانا کام ہے اس کو کٹا کٹنے کے بعد اس کے جو پہنے پہو لگائیں گے جہاں سا کٹ لگائیں گے یہ جہاں پہ بھی کیونکہ پہلے یہ سیڈ پہ تھی جو پرانا کام ہے بہت سیڈ پہ تھی یہاں نہیں چاہیے اس ملکڑور کے ساتھ میں جائیں یہ بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کال انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا بھی دوسرا کام میں کر رہا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ صرف ایک اربی ہے اور ایک صفحہ ہے یہ دیکھیں ایسے یہی طریقہ کار ہے سعودی رب میں اس طرح فیٹنگ کی جاتی ہے اور مہین بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے فیٹنگ کرنے کا یہ دیکھیں میں نے اس طرح کٹنگ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں دو پہیں پائیں گے اور کچھ لوگ اس کی فیٹنگ کرنے کا طریقہ کا علیتہ ہوتا ہے وہ جو اس میں بینڈ لگتا ہے ایک بینڈ ہے اس کے پیچھے بھی یہاں سے تو پیمپ نہیں گزر سکتا پیچھے سے بینڈ لگتا ہے وہ بینڈ بچنے کے لئے ایک اوپر سے لے کے آتے ہیں ایک ایسے آ جاتا ہے گرم پانی کا یا نیچے تھنڈے پانی کا ایسے برابر ہو جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ایزی ہے زیادہ بریق سی کٹنگ کریں کوئی مشکل نہیں ہے اتنی بڑی پورے بلوک کی کٹنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ پوری کٹنگ کریں پیمپ کو پیمپ کے ساتھ رکھ دیں اور جہاں پہ آپ لوگ لگاتے ہیں مکسروار لگانا ہوتا ہے وہاں سے آپ تھوڑا تقریبا ایک سینٹی یا دو سینٹی اوپر اٹھا کر رکھیں کیوں اٹھا کر رکھیں اگر اس کا مزان تھوڑا میں فرق ہوتا تو آپ اوپر نیچے کر کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں بس اس لئے یہ ہوتی ہے دو سینٹی ایک سینٹی کافی ہے میرے حساب سے ایک سینٹی کافی ہے تو یہ بلکہ بڑیہ طریقہ ہے زیادہ اوپر رکھنے پیمپ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ میرا کام تھا انشاءاللہ جو ہے یہ کمپلیٹ جو بجلی کا تھا وہ بھی تھوڑا بہت رہ گیا ہے آج میں نے آپ لوگوں کے لئے یہ بلوک بنایا کہ آپ لوگوں کو سمجھا سکتے کہ کیسا کام ہوتا سعودی عرب میں اور دوسری بات یہ ویڈیو بنانے کی آپ لوگوں کو جس چیز کے بارے میں پوچھنو آپ کومنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تو آپ دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ